السلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اس اپسوڈ میں ہم مرقب اضاف کی کچھ مثالوں کو اردو سے عربی میں ترجمہ کر کے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مضاف اور مضاف علی تبدیل ہوتا ہے کس طریقے سے وہ بنتے ہیں تو یہاں میں نے چھے مثالیں چھے الفاظ جو ہیں لکھے ہیں جو مرقب ہیں اور ان کی اردو میں نے یہاں پہ لکھی ہے اس کو انشاءاللہ عربی میں ترجمہ کرنے کوئش کریں گے پہلا جو لفظ میں نے یہاں پہ لکھا ہے وہ ہے گاڑی کی چابی اب یہاں پہ اردو میں مرقب اضافی کے مثال پہلے ہی بات آئی تھی یہ کی یا کہ یا کو اس طرح کے الفاظ جہیں کا کی کے ان سے معلوم ہوتا ہے کوئی لفظ کہ وہ مرقب اضافی بن رہے اردو زبان میں اب یہ گاڑی کی چابی تو اردو زبان میں پہلے مضاف علی آتا ہے اور پھر مضاف آتا ہے یعنی مضاف وہ چیز جس کو نسبت دی جارہی ہے تو چابی کو نسبت دی جارہی ہے گاڑی کی طرف تو اس کا ترجمہ عربی میں الٹ ہوتا ہے چابی پہلے آئے گی اور پھر جو ہے وہ گاڑی آئے گی تو چابی کے لیے عربی زبان میں چل لفظ آتا ہے وہ آتا ہے مفتاح میں نے یہاں پہ لکھا مفتاح اور گاڑی کے لیے اب یہاں بھی ان تمام مثالوں میں ہم یہ تصور کریں گے کہ جو مضاف علی ہے وہ معرفہ میں آ رہا ہے یعنی یہ کسی خاص گاڑی کی بات ہو رہی ہے اور نکرہ ہوتا تو یہ نکرہ میں آتا مضاف علی لیکن ہم یہاں پہ تمام کو معرفہ میں الفلام کے ساتھ لیں گے تو یہ گاڑی جو ہے اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے سیارہ تو اس کو پورا جب الفلام کے ساتھ لکھیں گے تو یہ اس سیارتو ہو گیا اب اس پہ مضاف مضاف علی کے جو اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ مضاف پر ال نہیں آتا ہم نے ال نہیں لگایا اور اس کے اعراب جو ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں تو یہ مفتاحن سے مفتاحو ہو جائے گا یعنی یہ اس پہ دو زبر دو پیش نہیں آئی دو پیش نہیں آئی اور پھر سیارتو جو ہے یہ جر میں چلا جائے گا تو اس کی پیش کو ہم ہٹا کر کے زیر جو ہے وہ کر دیں گے تو یہ بن گیا مفتاح السیارتی یعنی گاڑی کی چابی اگلی مثال اللہ کی کتاب یہ ہم بہت دفعہ وردو پر بھی استعمال کرتے ہیں اس کی عربی تو اس کا ہوگا پہلے کتاب لفظ آئے گا اور پھر اس کے بعد لفظ اللہ یہ آ جائے گا تو کتاب کتابن ہوتا ہے یہ اس پہ ایک پیش آ جائے گا اس کی اعراب ہلکی ہو گئی اور پھر لفظ اللہ تو یہ اللہ جو ہے حالت جر میں ہوگا لفظ تو یہ اللہ ہی کتاب اللہ ہی یعنی اللہ کی کتاب اس طریقے سے بن گیا اس طریقے سے ایک لفظ جو ہمارے اکثر کسی کے نام بھی ہم رکھتے ہیں وہ ہوتا ہے عبداللہ تو یہ بھی اس طریقے سے عبداللہ کے معینے ہوں گے اللہ کا بندہ اب یہ اگلی مثال جو یہاں پر ہے وہ ہے مسلمانوں کی مسجدیں اب یہاں فرق یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جمع میں آ رہی ہیں تو الٹا ترجمہ ہوگا پہلے مسجد کی جمع آئے گی مسجد کی جمع جو ہوتی ہے عربی میں وہ ہوتی ہے مساجد اور یہ غیر منصرف لفظ ہے مساجدو ہوتی ہے اس کی نسب اور جر مساجدہ اور مساجدہ بنتی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے رفع میں لیا مساجدو اور اس کے بعد مسلمان کی جمع جو ہوگی وہ المسلمونہ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ اب ہمیں حالت جر میں لے کر آنا ہے اس لفظ کو جو مضافلہی ہے تو یہاں پہ مسلمون المسلمون ہم نہیں لکھیں گے بلکہ المسلمون اصل میں رفع کی حالت ہے اس کی جر جو بنتی ہے وہ المسلمین بنتی ہے جو ہم نے پیچھے گردانے پڑھیں ہیں اس میں بات سمجھی دیں تو یہ المسلمینہ جو ہے یہاں پر آئے گا جمع میں المسلمینہ تو مساجدو المسلمینہ اب یہ جو ہم نے نون گرانے کا عیدہ پڑھا تھا وہ تب پڑھا تھا کہ جب یہ مضافلہی بن رہا ہے یہاں پر یہ مضافلہی بن رہا ہے اس لئے اس کا نون بلکل نہیں گرے گا یہ اس طریقے سے مساجدو المسلمینہ بن گیا اس کے بعد اگلہ ہے گھر کے دو دروازے یعنی گھر کے دو دروازے تو یہ دو دروازے ایک دروازے کے لئے لفظ آتا ہے بابن اور جو تصنیہ ہوتا ہے اس کا وہ بنتا ہے بابانی اور گھر کے لئے جو لفظ آتا ہے وہ بیت ہے ہم یہاں معرفہ استعمال کریں گے اور البیتو لیکن اب یہ اب اس پر اصول لگانے ہیں اور وہ اصول کیا ہیں کہ بابانی جو ہے اس کا جو نون اعرابی ہے یہ جو نون تصنیہ والا نون ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے تو اس کو ہم گرا کر کے اعراب کو ہلکا کریں گے تو یہ بابا بن گیا اور اب اس پر البیتو پہ زیر آ جائے گی تو یہ بن گیا بابل بیتی بابل بیتی با الف اور با الف یعنی یہ شو کر رہے ہیں الف یہاں پر کہ یہ تصنیہ کا بن رہا ہے مضاف یعنی جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کس طرح پہچانیں گے آپ الف کو دیکھ کر کے کہ یہ دو دروازوں کی بات ہو رہی ہے بچے کی دو کتابیں اس کے لئے آئے گا دو کتابوں کے لئے کتابہ اچھا اب اگر اس میں نصب اور جرمیں آپ کو بنا کر دکھاؤں کہ اگر یہ نصب اور جرمیں اس کو بنانا ہوتا تو وہ کتاب بینی ہوتا ہے کتابانی کتاب بینی تو یہ کتاب بینی ہو جاتا اور بچے کے لئے جلوز آتا ہے وہ الولد الولدی ہو گئے حالت جرمیں اس کو میں ڈیریکٹ لکھ رہا ہوں اب یہ اگر بیسے رفع میں یہ بابانی جس طرح سے تھا اسی طرح سے یہ کتاب بانی ہوتا لیکن صرف سمجھانے کے لئے میں نے یہاں پر اس کو حالت نصب میں لیا ہے مضاف کو تو اگر نصب میں کتاب بینی ہوتا ہے تو اب اس کی جب ہم نون گرائیں گے تو یہ بن جایا کتاب بینی کتاب بینی اور یہاں پر یہ وہ بات میں نے کری تھی کہ اب یہاں دو ساکن جمع ہو گئے ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے تو ہم اس حالے کو زیر دے دیں گے اور یہ بن جایا کتاب بینی کتاب بینی اور یہ جو یا ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں پر دو کتابوں کی بات ہو رہی ہے یعنی لڑکے کی دو کتابیں اور آخری مثال یہاں پہ اسکول کے اساجزہ اساجزہ کے لئے جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے معلم اس کی جمع بنے گی وہ معلمونہ ہے لیکن یہاں پر اس کی نون گر جائے گی جمع کی بھی نون گر جاتی ہے تو یہ معلمونہ تھا اور اساجزہ اسکول کے لئے جو لفظ آتا ہے وہ المدرسہ تو المدرسہ تھی اس طریقے سے آگیا اور یہ اب یہاں پہ اس کی نون جو ہے وہ گرا دینی ہے تو یہ بن گیا معلمون المدرسہ معلم المدرسہ اور یہ واؤ جو ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اسے واؤ ظاہر کرے گی کہ یہاں پہ جمع کی بات ہو رہی ہے تو یہ کچھ مرقب اضافی کی مثالیں تھیں جو ہم نے اس کلاس میں سمجھی اگل کلاس میں مزید مرقب اضافی کی بات ہوگی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ